ناظرین اسلام علیکم آج ساتھ مئی اور منگل کا دنے میں ہوں آپ کا مذہبان شکریل لائد سب سے پہلے ہم آپ کی ختمت میں اہم خبر پیش کریں ناظرین آج فوجی ترجمان نے نو مئی کے واقعات کے حوالے سے کھل کر بات کی اور یہ وعدے کر دی ہے کہ نو مئی کے واقعات میں ملوے سے ٹولا ملک میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے پاک فوج کی تنصیبات کو دفاتر کو نشانہ بنایا اور یہ لوگ کسی بھی قسم کی مافی کے حق دار نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ نو مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو سزا دیے بغیر انصاف قائم نہیں ہو سکتا فوجی ترجمان نے واضح کیا کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی نہیں ہے بلکہ یہ انتشار کا ٹولا ہے اور اس ٹولے نے پاک فوج کو نو مئی کو نشانہ بنایا اور ان کے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف پورے ثبوت نصر فوج کے سامنے بلکہ پوری قوم کے سامنے پیش کر دیئے گئے ہیں ان کے خلاف عدالتوں میں بھی کیس چلے گئے ہیں سارے ثبوت ان کے سامنے ہیں اور انہوں نے کہا کہ چاہے ملزمان ہیں چاہے منصوبہ سازیں کسی کو بھی نہ ریایت ملے گی نہ ماف کیا جائے گا تو ترجمان کے اس بیان کے بعد یہ اب واضح ہو گیا ہے کہ نو مئی کے واقعات کا واضح سے جو اس وقت فوجی عدالت میں کیس چل رہے ہیں اب نو مئی کے واقعات کے جو ہے وہ عمران خان کے خلاف بھی کیس چلا جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے عمران خان کے خلاف کوئی تقریب دس سے زیادہ اسے جو ہے وہ پیٹیا کے کارکن ہیں جو باقے دیں وعدہ ماف گوا بنے انہوں نے کہا کہ آٹھ مئی کو عمران خان نے خود بنی گالا میں بیٹھ کر اس کی منصوبہ بندی کی تھی اور کہا تھا کہ جو اب کچھ بھی کریں آپ جو ہے وہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائیں کور کمارڈر کے گھروں پر حملہ کریں جی ایچ کے بھی حملہ کریں تاکہ فوج کو ایک سبق سکھا جا سکے تو وہ جب سارے اس کے سامنے آ جائیں گے تو اس کے بعد عمران خان کو فوجی عدالت میں نہ صرف کیس سے رائے جا گیا بلکہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ وعدہ ماف گواہ ہونے کے بعد عمران خان شاید فوجی عدالتوں میں سزا سے بھی نہ بچ سکے عمران خان کے جو ہواری ہیں وہ ایک بہت بڑا ہوا وہ انہوں نے ایک پروپیگناز شروع کر رکھا ہے کہ بس یہ ابھی ٹرم آنے والا ہے اب یہ ہونے والا ہے اب وہ ہونے والا اب یہ عدالتیں کریں گے وہ عدالتیں کریں گی یہ ہوگا رہا ہوگا وزیر عظم بنے گا دوبارہ اقتدار میں آگا سب لیکن آج ساری چیزیں واضح ہو گئیں کہ پاک فوج نو مئی کے واقعات قوالے سے کسی بھی قسم کی ریایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اب عمران خان کو شاید سزا سے کوئی نہ بچا سکے کیونکہ واضح طور پر ان کے خلاف اتنے بڑے ثبوت ہیں کہ ان کو رہا کیا ہی نہیں جا سکتا ان کو اس نو مئی کے واقعے سے بری نہیں کیا جا سکتا عمران خان نے سارے نو مئی کے واقعات کے اصل مہرک عمران خان نے اصل منصوبہ ساتھ عمران خان نے باقی جو اس کے ہواری ہیں جو اس کے چہیتے ہیں جو اس کے چمچے ہیں وہ یوتھی ہیں جو بھی ہیں وہ سارے نے اس پر عملی جامعہ پہنایا لیکن یہ منصوبہ ہے وہ سارا عمران خان نے بزاعت خود بنایا اور بزاعت خود اس پر عمل کرنے کا بھی حکم دے گیا آج فوجی ترجمان نے تمام جتنی افعہ ہیں تمام جو مفروض ہے انہوں نے سب کو تحس نحس کر کے رکھ دیا اور واضح ہو گیا کہ عمران خان کو کسی قسم کے کوئی ریایت نہیں ملنے والے ان کے خلاف تمام جو مقدمات ہیں وہ اب منطق کی انجام تک پہنچیں گے اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے پاک پاک فوج کی خلاف پوری دنیا میں ایک مہم چلا رکھی ہے تاکہ پاک فوج کو ایک دباو میں لائے جا سکے اور دباو میں لانے کے بعد پاک فوج سے اپنے جس طرح جنب باجو اور جنب فیض حمید سے انہوں نے ایک جالی اقتدار لیا تھا اسی طرح ان سے جالی ساہرہ لے کر دوبارہ اقتدار حاصل کیا جائے لیکن پاک فوج کی قیادت نے ان سارے منصوبوں کو یک سر مسترد کر گیا اور عمران خان کا فیلال جیل سے رہا ہونا تقریباً ناممکن بن گیا نا دنیا تھے ہماری آت کی پر لیکن ہم آپ سکنے پھر گزارش کرتے بیل آئکن کی پٹن کو پریس کر کے ہمیں چینل کو سبسکرائب کر سبسکرائب کرتے ہیں